اسلام علیکم ڈیئر فرینڈز ویلکم ٹو ٹی آر گرافک سکلز آج ہم ایڈورٹائزنگ سے ریلیٹڈ ایک پوسٹر ڈیزائن کریں گے جو کہ وارٹر پلاسٹک بوٹل سے ریلیٹڈ ایک پوسٹر ہوگا جو کہ ایڈورٹائزنگ کے لیے آپ کسی بھی برینڈ کا بنا سکتے ہیں پوسٹر اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے پیج سیٹنگ کرنی ہے پیج سیٹنگ کے لیے آپ نے لی آؤٹ میں آنے کے بعد یہاں سے اے فور سائز کا پیپر اور پیج یہاں آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں سائز آپ نے اے فور سائز لے لینا ہے اس کے بعد آپ نے زوم آؤٹ کر لینا ہے تاکہ ہم اسے پراپر دیکھ سکے 50% میں نے زوم کر لینا ہے تاکہ ہم اسے پراپر وزٹ کر سکیں اس کے بعد ہم ایک بیگراؤنڈ کریں گے کیونکہ ہمارا جو برینڈ ہے وہ واتر سے ریلیٹڈ ہے تو بلو کلر کا ہم ایک بیوٹیفل سا گریڈینٹ ایفیکٹس میں ایک بیک گراؤنڈ کریں گے اس کے لیے میں نے ایک ریکٹینگل ڈراؤ کر لی ہے ریکٹینگل ڈراؤ کرنے کے بعد رائٹ کلک کریں گے رائٹ کلک کرنے کے بعد فارمیٹ شیف کے آپشن پر جیسے کلک کریں گے تو آپ کے پاس ایک پینل آ جائے گا اسے آپ موو بھی کروا سکتے ہیں گریڈینٹ فلپ میں آئیں گے گریڈینٹ فلپ میں آنے کے بعد یہاں سے آپ ایک گریڈینٹ لے لیں گے فار ایکزمپل یہ گریڈینٹ ہم سلیکٹ کرتے ہیں اور اسے ہم وائٹ کو ہم ریموف کر دیتے ہیں تو اس طرح سے ہم اسے اس طرح سے یہاں پہ ایک اور ایڈ کریں گے اور اس کا جو کلر ہے ہم کیا کریں گے یہاں سے آ کے آپ نے اس کا کلر وائٹ کر لینا اسے کیا ہوگا کہ نیچے کا جو ایریہ وہ وائٹ ہو جائے گا اوپر سے ہمارا جو بلو کلر کا وارٹر سے ریلیٹڈ جو ایڈورٹائزنگ بینر ہے وہ واضح رہے گا تو اس طرح سے آپ نے اسے ڈار کرنا چاہے ڈار کر سکتے ہیں لیکن اتنا کافی بیسٹ ہے تو یہ ہم نے کر لیا اور اگر وائٹ بڑھانا چاہتے ہیں تو اس طرح سے آپ بڑھا بھی سکتے ہیں اوکے کر لیا ٹھیک ہے جی ہمارا جو بیسک بیک گراؤنڈ ہے وہ ہم نے کر لیا اس کے بعد ہم ایک نام ڈمی سا نام لکھ لیتے ہیں فار اگزمپل پلاسٹک باٹل سے ریلیٹڈ ہے تو ہم اسے ڈبلیو پی یعنی کہ وارٹر پلاسٹک یا ڈبلیو بی سے ریلیٹڈ ایک برینڈ بنا لیتے ہیں جیسے کہ آپ نے ڈبلیو بی یہ لوگو بھی ہو گیا یا پھر اس کمپنی کا نام ہو گیا جس کے لیے ہم ایڈورٹائزنگ پوسٹر ڈیزائن کر رہے ہیں اس کا سائز ہم انکریز کر لیتے ہیں کیونکہ یہ مین نیم ہے تو اس کا سائز ہم انکریز کر لیتے ہیں تو اس کا سائز ہم نے انکریز کر لیا ہوم میں آئے ہوم میں آنے کے بعد اس کا جو فونٹ ہے وہ آپ نے ایک بیوٹی فل سا فونٹ سلیکٹ کر لینا ہے یہاں سے یہ فونٹ یہ ایک لوگوں کا تف ez افیکٹ دے رہا ہے ایک بیوٹی فل سا افیکٹ دے رہا ہے تو یہاں سے آکے اس کا کلر ہم چینج کر لیں گے فار اگزمپل وائٹ کلر اس سے کر لیں گے اور نیچے اس کا جو سب ٹائٹل ہے یا سب ٹیکس ہے وہ ہم لکھیں گے تو ورڈ آرٹ میں آنا ہے ورڈ آرٹ ہے ہمیں آنے کے بعد یہاں سے ہم اس کا کلر پلیک کر لیتے ہیں اس میں آنے کے بعد ہم لکھ لیتے ہیں اس میں اپنا میٹر کے یہ کمپنی کرتی ہے اس کے لیے ہم نے پہلے بات کی کہ یہ ہے جی پلاسٹک بوٹل کی کمپنی ہے بوٹل لکھ لیا جی لکھنے کے بعد ہم اسے یہاں ایڈجیسٹ کریں گے اور اس کا جو سائز ہے وہ انکریز کریں گے تھوڑا سا انکریز کریں گے تو اس طرح سے ہم اس کا سائز انکریز کر لیا اور اس کا جو فونٹ ہے ہم چینج کریں گے یہاں سے آ کر یہ والا فونٹ ہم اسے دے دیں گے بوٹل لکھ لیتے ہیں کیونکہ کافی ساری بوٹل ہوتی ہیں بوٹل لکھ لیا اور اس کا کلر ہم بلیک ہی رہنے دیں گے اور اس طرح سے ہم نے جو مین ڈیزائن ہے وہ اپنا ریڈی کر لیا اب پچر لے آتے ہیں میں نے کچھ پی این جی سیف کر کے رکھی ہیں وہ ہم انسرٹ میں جا کے پچر کے آپشن پہ ایک وارٹر کی بیوٹیفل سی امیج ہم نے یہاں پر سیلیکٹ کر کے رکھی ہے تو اسے آپ نے جب امیج آ جائے تو یہاں سے آ کے اسے ان فرنٹ آف ٹیکس کر لینا تاکہ یہ اوپر آ جائے اسے تھوڑا سا بڑا کر کے ہم یہاں پہ رکھ لیں گے اب اگر آپ کے پاس امیجز نہیں ہیں اگر آپ ورڈ ٹو تھاؤزن سکسٹین یوز کر رہے ہیں تو انسرٹ میں آ کے آپ یہاں سے آن لائن پچر کو یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ آویلیبل ہے تو یہاں سے ہم سرچ کر لیتے ہیں فار اگزیمپل بوٹل ہی لکھ لیتے ہیں بوٹل لکھ لیا سرچ کیا یہاں ہمارے پاس کچھ بوٹلز آویلیبل ہو جائیں گی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس کچھ بوٹلز ہیں جیسے میں فرسٹ والی سلک کر کے اسے انسرٹ کر لیتا ہوں تھوڑی دیر میں یہ ہمارے پاس آ جائے گی اس کے بعد انفرنٹ آف ٹیکس کر لینا اسے بھی اور یہ دیکھیں ہمارے پاس بوٹل آ شکی ہے اسے ہم یہاں لے کے آتے ہیں اور اسے سینڈ ٹو بیک ورڈ کر دیں گے بیک ورڈ تو یہ دیکھیں پیچھے چلا جائے گے لیکن یہ اتنا زیادہ اٹریکٹیو نہیں لگ رہا اسے ہم کیا کریں گے تھوڑا سا روٹیٹ کریں گے اس طرح سے اس طرح سے اسے تھوڑی سی روٹیشن دیں گے تاکہ اس کی جو لک ہے وہ کافی ڈیفرنٹ لگے تو اس طرح سے جیسے کہ یہ اس میں پڑاوا دکھائی دے رہا ہو اس طرح سے آپ اسے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اسے تھوڑا سام اوپر لے لیتے ہیں اسے ہم کیا کریں گے چاہیں تو اس کا سائل چھوٹا بڑا کر کے آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے ساتھ لیکن یہ ہمارا مین اوبجیکٹ ہے کیونکہ اسی سے ریلیٹڈ ہم بات کر رہے ہیں یہ ہماری کمپنی ہے اس کے نیچے اس کا ورک آ گیا اور یہاں پہ ہمارے پاس اس کی ایمیج آ گئے تو یہ کافی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے آپ کے پاس ایمیج ہونا ضروری ہے میں نے آپ کو سرچ کرنا میں بتا دیا اس طرح سے آپ سرچ کر سکتے ہیں اب نیچے ہم تھوڑی سی ڈیٹیل لکھیں گے اس کے لیے ہم ٹیکس باکس ڈرو کر لیتے ہیں یہاں پہ آکے ہم چھوٹا سا ٹیکس باکس ڈرو کر لیتے ہیں اس طرح سے ڈرو کر دیا رینڈ کے فرمولے سے ہم ایک پیراغراف لے آئیں گے ایک پیراغراف ہم نے رینڈ کے فرمولے سے لے لیتے ہیں ایک منٹ جی ون پیراغراف انٹر کیا تو یہ دیکھیں ہمارے پاس ایک پیراغراف آ گیا اس کی جو آؤٹلائن ہے وہ ہم نو فل آؤٹلائن بھی ڈال لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس پیراغراف آ گیا اس سے میں سائز اس کا تھوڑا سا انکریز کر رہا ہوں تاکہ پڑھنے میں تھوڑا سا آسانی لے تو اس کا جو اسے سنٹر سے آدھا کر لیتے ہیں ہاں آف کر لیتے ہیں اس طرح سے اس طرح سے ہم اسے تھوڑا سا انکریز کر لیتے ہیں سلیکٹ کر کے آپ اسے آلائنمنٹ اس کی سنٹر کر دیں آپ آلائنمنٹ اس کی سنٹر کر سکتے ہیں اور یہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا ایسے ہم تھوڑا سا نیچے لے آتے ہیں اس طرح سے ایروکی کو یوز کر کے آپ اسے نیچے لے سکتے ہیں اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں اور اس کا جو کلر ہے ہم کیا کریں گے اس کا کلر ہم کریں گے وائٹ تاکہ یہ اچھا دیکھے یہاں سے آکے ہم اس کا کلر وائٹ کر دیں گے لیکن وائٹ اتنا زیادہ ایکول نہیں ہے واضح نہیں نظر آ رہا تو ہم اسے بلیک ہی رہنے دیتے ہیں تو ایک ریکٹینگل لینا ہے اور اس کے سنٹر میں جا کے ہم ڈرو کر دیں گے یہ دیکھیں جو اور یہاں پہ اس کا کلر ہم بلیک دے دیں گے تو اس طرح ہم نے ایک بیسک سا جو سٹائل ہے وہ ریڈی کر لی ہے لیکن یہاں پہ ہم تھوڑا سا ایک ڈیزائن کریئٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے لیے ہم فری اینڈ ٹول لیں گے فری اینڈ ٹول لینے کے بعد یہاں کلک کر کے رکھاؤ یہاں کلک کر کے رکھاؤ اور اسے ہم باہر سے جا کے کلوز کر لیتے ہیں فری ٹرانسفارم ٹول آپ لے سکتے ہیں اور شیپ میں جا کے اور اس کا کلر اگر آپ چاہیں تو اپنی مرضی سے چینج کر سکتے ہیں پر ایکزمپل یہ کلر لے لیا ہم نے اور اسے تھوڑا سا انکریز کرنا پڑے گا اس طرح سے اس طرح سے ہم نے اسے انکریز کر لیا اس رائٹ کلک کر کے اس کا ایڈٹ پوائنٹ میں جا کے آپ اس میں پوائنٹ ایڈ کر سکتے ہیں اور اسے تھوڑا سا ڈیزائن میں کنورٹ کر سکتے ہیں تو اس کا کلر ہم ڈاک دے دیتے ہیں اس طرح اور اگر اس میں مزید موڈیفکیشن کرنا چاہیں تو اسے آرڈ کے ساتھ کنٹرول کے ساتھ اس کی کوپی لے لیں کوپی لینے کے بعد اسے آپ روٹیشن دے دیں روٹیشن اس طرح سے روٹیٹ کر کے یہاں رکھ لیں رائٹ کلک کر کے اسے سینڈ ٹو بیک ورڈ کر دیں بیک ورڈ اس طرح سے اس کی ایڈجسمنٹ تھوڑی سی کر لیتے ہیں اس طرح سے اسے بے نکال کے اس کی تھوڑی سی ایڈجسمنٹ کر لیتے ہیں اس طرح آپ اپنا ایک ایڈوٹائزنگ پوسٹر ڈیزائن کر سکتے ہیں میکرو سوپ ورڈ کے اندر بیسک شیو کو یوز کرتے ہوئے آپ اس طرح کا ڈیزائن کر سکتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ایک ایمیج ایڈ کر لی ایمیج میں تھوڑا سا ٹیکس ایڈ کر لیا اور ہمارا جو ڈیزائن ہے وہ آلموسٹ ریڈی ہو چکا ہے مزید موڈیفکیشن کر سکتے ہیں آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی شیپ ڈراؤ کر سکتے ہیں کلر وغیرہ چینج کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم مزید آپشنز کو ڈسکس کریں گے